اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سوہیل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں رمضان مبارک رمضان مبارک پروگرام میں آج ہمارے پاس جو پرسنیلے کے موجود ہے جو نیا چہرہ موجود ہے کسی بھی طرف کے متاجنی عرصہ دراز سے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں اشتیاق احمد ان کا نام ہے چیرمن مولانا شکدری روڈ ہے رازک موٹرز پر میں موجود ہوں آئی ان سے ملتے ہیں باشید کرتے ہیں اور ان سے روزے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور خاص روپے جو پیغام ہے اپنی پاکستانی کمیونٹی کے بوا روزے کے بارے میں کیا اپنا محسن دے کے ملتے ہیں آج کے ہمارے سی ٹی وی نیوز کے سپیشل گیسٹ رمضان مبارک پروگرام کے اشتیاق احمد صاحب سے جی اسلام علیکم صاحب آپ کی سب سے پہلے تو آپ کی آنے کے شکریہ سے پہلے تو آپ میں پاست شریف لاحیت گرمی رہا تو میں اپنی قوم کو رمضان کی مبارک بات دینا چاہوں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں جس طرح نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو اس طرح رمضان میں کوئی بھی آپ گناہ کریں گے تو وہ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا تو اگر نیکی کا عجر و سواپ ستر گناہ ہے تو اگر رمضان میں کوئی آپ گناہ کریں گے تو اس کا جو درجہ ہے وہ بھی ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو رمضان میں گناہ کرنے سے بچیں کیونکہ وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو میرے سب اپنے ویور سے اور لسنر سے جتنے دو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ رمضان میں زیادہ زیادہ نیکی کریں اور گناہ سے بچیں اپنے نیکسٹ کوئیسن ہے کیونکہ پروگرم چاہ رہا ہے رمضان مبارک تو رہا ساپنی اسوسییشن کے بارے میں بہت جائے گیا رمضان میں آپ لوگوں کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں Oh Yourself اور خاصا پہ رازک موٹر پر کیا آپ کی یہ مسئلوں کے بھک ہیں رازک موٹر کی مسئلوں کے ہیں ہر آئیام پر ہماری مارکٹ میں سارے بڑے رمضان سے رمضان کے covariے میں بڑا اعترام کرنے والے دوست ہیں اور رازک موٹر کی جو ایکٹیوٹیز ہیں رمضان کے والے سے ہوئی ہیں کہ رمضان میں ہم مغرب سے پہلے شورم بند کر دیتے ہیں اور مغرب سے پہلے ہم شورم بند کر دیتے ہیں اور پھر افتار کر کے مسیل چلے آتے ہیں اور ترابیاں پڑھتے ہیں اور ترابیاں پڑھ کے رات کو ساڑھے دس میں جاتے ہیں تو یہ جو تیس دن ہے یہ پورے تیس دن رازق موٹر نے اپنے اللہ کو دینے اور اپنا اللہ راضی کرنا ہے یہ تیس دن اپنے اللہ کے لئے ہیں اور کاروبار میں اتنا زیادہ نہیں کرتا ان دنوں میں ان دنوں میں میں زیادہ تر کوشی کرتا ہوں کہ میرا وقت زیادہ زیادہ عبادت میں گزرے اور زیادہ زیادہ لوگوں کی خدمت میں گزرے تو لہٰذا یہ جو تیس دن ہے یہ تیس دن پورے اللہ کو دینے ہیں اور اللہ سے اپنی گلتیوں کی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اور میرے لئے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری گلتیاں ہمارے گناہ ماف کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اچھے صرف آپ کی اسوسیشن کی طرف سے کوئی افتاری وگرہ کس طرح ہے ہاں جی ہمارے جو صدر ہیں شویب خان صاحب وہاں پر روزانہ شام کو افتاری ہوتی ہے شویب خان صاحب ہیں سیگنل موٹر والے ان کے شوروں پر روزانہ شام کو افتاری ہوتی ہے اور رازک موٹر کی طرف سے یہ ہماری پیچھے مسجد ہے اس میں رازک موٹر کی طرف سے بقیدہ دسترخان لگتا ہے وہاں پر سو سے ڈیٹھ سو لوگ افتاری کرتے ہیں وہ ہماری رازک موٹر کی طرف سے افتاری ہوتی ہے ہماری مارکیٹ کے تمام اسوشیشن کے جتنے ہوتے دار ہیں سب افتاری کے انتظام کراتے ہیں اور بہترین افتاری کراتے ہیں اور سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ تیس دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی گلتی ہم آپ کروالے ہیں اجیسے کے نیکسٹ لاسٹ کرسل میں آپ سے کروں گا کیونکہ رمضان ہے تو روزی کے خون کے بارے میں بھی پھرا سا پوچھیں گے آپ کچھ لوگ روزی کو سمجھ ہی نہیں سکتے بہت سارے لوگ اس پر کرتے ہیں کہ مخیر حضرات کی ایسے بھی ہیں وہ اپس میں get together جب کرتے ہیں تو اچھے کھانے ہوتے ہیں لیکن وہ صرف ایک مقصود طبقہ ہے اس کے لئے اچھے کھانے تو کیا سمجھتے ہیں کہ روزی کا اصل مقصد کیا ہے دیکھیں جی روزی کا اصل مقصد سے اگر آپ نے جاننا ہے نا تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ روزی کا مطلب کیا ہے روزی کا مطلب یہ ہے روزی کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جل جانا یہ رمضان کا جو مہینہ ہے روزی کا مطلب ہے جل جانا اللہ پاک اس مہینے میں آپ کے تمام گناہ جلا دیتے ہیں روزے میں آپ کے گناہ جتنے آپ نے پچھلے پورے سال کی ہوتے ہیں اللہ پاک وہ جلا دیتے ہیں اور روزے میں رمضان کے مہینے میں جو گلتیاں جو گلتیاں ہم سے پہلے ہو گئی ہیں اللہ پاک ساری ماف کر دیتے ہیں اللہ پاک ہمارے روزے کے صدقے سب گناہ ماف کر دیتے ہیں اور سارے گناہ جل جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رمضان کا مینہ آج ہماری قسمت میں ہے اس کو پورے زور و شور سے اویل کریں آپ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہے کے نہیں ہے تو اس رمضان میں اپنی پوری اللہ کی طرف توجہ دیں اور عبادت کریں اور یہ برکتوں کا مینہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میری برکتوں کے رحمتوں کے چار مینے ہیں اس میں ایک رمضان ہے تو اس رمضان کے مینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ زیادہ اپنے اللہ کو راضی کریں اجازر اے آفی کی اسی بات سے تو تھوڑا سے ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ لوگوں کے کہنا ہے کہ جو آپس میں ہم جو بزنس کمیونٹی کرتے ہیں اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ ہم کسی گوہر میں جا کے جو بھوکے پیاسے لوگ ہیں جو واقعی دیزر کرتے ہیں ان کے ساتھ روزہ کھولا چاہے اس میں دوروں میں کیا دیفرنس مجھوش کرتے ہیں دیکھیں بہل بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم روزہ افتار کرتے ہیں اور جو مارے لیبر طب کا اس کے ساتھ بھی ہم روزہ کھولے کے ساتھ بھی ہم روزہ کھولے کا مقصد افتاری کا مقصد بزنس ٹاکنگ میں چلے جاتے ہیں کہ بجائے کہ get together یہ تو ہر آدمی کی سوچ ہے کہ لوگ اکثر افتار پارٹی ہیں اس لئے کرا کہ ہماری بزنس کمیونٹی آئے اور ہمارا بزنس بڑھے اچھا میں آپ کو یہ بات بتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا آپ کو آپ کی نیت سے جانتے ہیں اور یہ جو دنیا ہے نا یہ آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتے ہیں کہ آپ نے گھڑی کونسی پہنی ہے گاڑی کونسی رکھی ہے یہ دنیا آپ کو جانتے ہیں اور جو اللہ کی ذات ہے وہ آپ کو آپ کی نیت سے جانتے ہیں تو جن لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے جو نیت صرف اس نیت سے افتاری کراتے ہیں کہ میرے اللہ کے بندے مجھ سے راضی ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنی نیت یہ رکھے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کی افتاری کرانی ہے وہ تو پا گیا اور جس نے افتاری اس نظریے سے کرائی کہ میں نے اپنا بیجنس ایکسپینڈ کرنا ہے اور لوگوں کو افتاری کرا کے اپنے کاروباری مسائل عل کرنے ہیں تو اس کو دنیا ملنی ہے اس کو آخرت نہیں ملنی یہ جو آپ نے بات کیا ہے اس کا یہ جواب ہے سمجھے 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 چھوٹا سا کوئی اپنی کمیلٹی کو کچھ پیغام دینا چاہے گے اپنے کمیلٹی کو کچھ پیغام دینا چاہے گے اپنے کار ڈیلیر بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے پاس آنے والے بندے کی بات مان کے اس کو بڑا کر کے بیجیں اللہ آپ کو وہاں سے رزق اتا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں بہت شکریہ جاتے جاتے میٹھے سکرمنٹ سی ٹی وی نیوز کے بارے میں پھر دوبارہ ہم آن کے بعد سا آگے کیا کہہ سی ٹی وی نیوز ایسے ہے جی جیسے ہماری دو آنکھ ہیں ہم ان سی ٹی وی نیوز کی طرف سی ٹی وی نیوز کے جو ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے خیالات جان پاتے ہیں سی ٹی وی نیوز کے جتنے انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں اس سے مجھے بڑی اویرنیس ملی ہے اور سی ٹی وی نیوز کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ ہماری آنکھیں ہیں اور ان سے ہم دیکھتے ہیں سب کو بہت شکریہ سار نفیل یہ تو ہمارے آگ کے رمضان مبارکے سپیشل گیسٹ کسی بھی طرف کے متاجمہ اشتیاق احمد ان کا نام ہے جو کہ چیرمن مولانا شکردی روڑ امید کرتا ہوں ان کا خوبصورت پیغام آپ کو لازمی پسند آئے گا کمنٹ بوکس میں لازمی آپ نے بتانا کہ ان کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا اور جو خاص اور پر میسیز کنوے کیا وہ آپ کو کیسا لگا کیونکہ آپ کے فیڈبیک ہمارے لیے ہمارے چینل کے لیے خاص اور پر اینجی کا کام شرنگ جان دیتا ہے آخر میں میری طرف سے سی ٹی وی نیوز کی جانب سے رزاق موٹرز کی جانب سے اشتیاق ساتھ کی جانب سے تمام سی ٹی وی نیوز دیکھنے والوں کو رمزان مبارک مبارک اللہ پر سلام